ہیلو دوستو آج ہم اس ڈراما کے ایپی سوڈ ٹو کی کہانی جانیں گے اب اگلی صبح جویون کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا اصل میرے سے ایسے بستر پر سونے کی عادت نہیں تھی اسے سونے کے لیے اچھا سا بیٹ چاہیے تھا پھر وہ کچن میں جاتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں تو صبح صبح کافی بھی نہیں ملے گی اور یہاں پر کوئی جم بھی نہیں ہے اب کیا ہوگا میرا اس کے بعد وہ موننگ ووک کے لیے نکل جاتا ہے دن کافی اچھا اور سوہانا تھا راستے میں کچھ کسان اسے دیکھ کر آپس میں بولتے ہیں کہ یہ تو ہینس کا گرینسن ہے یہ بھی ہینس کی طرح ہینسم ہے وہاں پر سب لوگ اس کی بہت زیادہ تریف کر رہے تھے اور کچھ لڑکیاں تو اس کے پیچھے ہی پور جاتی ہیں وہ جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے سب لوگ اسی کی تریف کرنے لگتے ہیں تب ہی بیچارے جویون کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے سمحلتا ہے اچانک وہاں پر وہی بوڑی عورتیں آ جاتی ہیں جن کے بکرے کا ٹریٹمنٹ کیا تھا جویون نے ان کی پریزیڈنٹ جویون پر غصہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ ہمارے گرین پرنس کی بنائی ہوئی جگہ ہے یہاں سے تم نے پتھر کیوں اٹھایا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں یہ سن کر جویون بیچارہ ڈر جاتا ہے اس کے بعد وہ لیڈی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ جاگن کرنے کیلئے چلنا چاہیے لیکن وہ انہیں منع کر دیتا ہے اور پھر وہ لیڈیز وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ان لیڈیز سے بھی زیادہ ایک بوڑی عورت جویون کے پاس آتی ہے اور اسے پوٹا ٹوز دیتی ہے اب جویون وہ پوٹا ٹوز اٹھا کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے وہ بچہ جویون کے دادا کے گھر میں گھس کر وہاں پر پڑی بال اٹھا کر جانے لگتا ہے تو جویون اس سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم تو وہ بچہ بتاتا ہے کہ میرا نام کم ہے اور میں یہاں سے اپنی بال لے کر جا رہا ہوں جو کھیلتے ہوئے یہاں آ گئی تھی پھر جویون اسے سمجھاتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایسے نہیں گھستے سب سے پہلے نہ کرتے ہیں یا دور بل بجاتے ہیں اس کے بعد گھر میں انٹر ہوتے ہیں آئندہ ایسا ہی کرنا تب ہی وہاں پر انجوم آ جاتی ہے جسے دیکھ کر جویون کم سے بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں جب بھی تمہارا من کرے تم اس گھر میں آ سکتے ہو اور بل بجانی کی ضرورت بھی نہیں ہے اب کم سکول کے لیے نکل جاتا ہے اور انجوم بھی اس کے ساتھ میں تھی پھر جیسے ہی جویون گھر جانے لگتا ہے اس کے سارے پوٹاٹوز نیچے گر جاتے ہیں وہ مشکل سے انہیں اٹھا کر جانے لگتا ہے لیکن ایک پوٹاٹو دروازے کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ اسے اٹھانے لگتا ہے مگر ایک بار پھر سے سارے پوٹاٹوز نیچے گر جاتے ہیں خیر کچھ دیر بعد وہ سائیکل لے کر اپنے دادا کے ویٹرنری ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے ادھر ہم انجوم کو دیکھتے ہیں جو پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوتی ہے تب ہی اسے کوئی فون کر کے بولتا ہے کہ آج ہمارے پکس کی ویکسینیشن کرنی ہے اس لیے جلدی سے آ جاؤ یہ سن کر انجوم سے بولتی ہے کہ اس گاؤں میں ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے اب وہ ہی تم لوگوں کی پکس کی ویکسینیشن کرے گا اب اگلے سی میں ہم بیچارے جویون کو دیکھتے ہیں جو سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے کچھ دیر بعد وہ ایک فارم پر پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں تو بہت سارے پکس ہیں جن کی ویکسینیشن کرنی ہے وہ بہت زیادہ دعا ہوا تھا تب ہی وہاں پر انجوم بھی آ جاتی ہے وہ بھی اس کی ہیلپ کرنے والی تھی اب وہ دونوں اندر گھستے ہیں اور پگس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پگس وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں بڑی مشکل سے وہ انہیں پکڑ کر ایک ایک کر کے ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں اب بس ایک ہی پگ باقی بچا تھا جب انجوم اسے پکڑنے لگتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور انجوم کا پاؤں پھسل جاتا ہے جس سے وہ جویون کے اوپر گر جاتی ہے جویون کی کمر میں چھوٹ لگ جاتی ہے جس سے اسے درد ہونے لگتا ہے اس کے بعد وہ اخری پکڑ کو ویکسین لگا کر فری ہو جاتے ہیں اب انجوم جویون سے کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں کافی پلانے لے چلتی ہو پھر دونوں اپنی اپنی سائیکل پر وہاں سے نکل جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ ایک کیفے کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں لی سوگ ملتا ہے لی سوگ جویون کو بتاتا ہے کہ میں اس گاؤں میں ینگ منس اسوسییشن کا انچارج ہوں اور میرا اپنا پیچ کا بزنس بھی ہے یہ کیفے بھی میرا ہی ہے اب لی جویون کو کافی دیتی ہے اور جب وہ پی رہا ہوتا ہے تو انجوم وہاں پر رکھا ہوا ایک باکس دیکھنے لگتی ہے وہ باکس انہوں نے فاؤنڈیشن اکٹھا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا لیکن کل رات کوئی وہاں سے باکس کا لاکھ توڑ کر سارے پیسے چوری کر کے لے گیا پھر انجوم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اچانک لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نیل میں گھوس جاتا ہے اب لی سوگ جویون سے اس کا کریڈٹ کارڈ مام کر اس سے ٹکڑے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں نکلتا تو پھر لی سوگ اس ٹکڑے کو اپنے دانتوں کی ہیلپ سے باہر نکال لیتا ہے لیکن پھر اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر وہ انجوم سے سوری بولتا ہے یہ سب دیکھ کر جویون کافی زیادہ حیران تھا اب لی سوگ جویون کو اس کا کریڈٹ کارڈ واپس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کافی کے پیسے کریڈٹ کارڈ سے پے کر لو لیکن لی سوگ کہتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی کریڈٹ کارڈ یوز ہی نہیں کرتا اس لیے تمہیں کیش دینا پڑے گا پھر جویون اسے کیش دے دیتا ہے کچھ دیر بعد وہ ہاسپیٹل میں واپس آ جاتا ہے اور تب ہی اس کے ساتھ کام کرنے والی لیڈی اسے بولتی ہے تمہیں ایک اور جگہ جانا ہے جہاں پر گوٹ کا ایک چھوٹا بچہ درد میں ہے اور وہ سب بکریوں کو تن کر رہا ہے جس کی وجہ سے ساری بکریوں آرٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں پھر وہ اسے ایڈریس سمجھاتی ہے اور جویون بیچارہ سائیکل لے کر نکل جاتا ہے وہاں جا کر وہ بکریوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ دیر بعد تھک کر بیٹھ جاتا ہے دوسری طرف ہم انجونگ کو دیکھتے ہیں جسے کیم آ کر بتاتا ہے کہ کوئی جویون کے دادا کے گھر سے چوری کر رہا ہے اب وہ دونوں جلدی سے جاتے ہیں انجونگ اب لاکھ کھول کر اندر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی پیچھے سے جویون آ جاتا ہے جو اسے بولتا ہے کہ اب تم کیوں گھس رہی ہو ہمارے گھر میں جس پر جویون سے چپ ہونے کا بولتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر میں کوئی چوری کرنے کیلئے گھسا ہوا ہے اس کے بعد وہ دونوں اندر جاتے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس آدمی نے ماسک پہن رکھا تھا اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے انجونگ اسے پکڑ لیتی ہے لیکن وہ آدمی اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب جویون اسے پکڑتا ہے مگر وہ جویون کو بھی نیچے گرا دیتا ہے پھر انجونگ اور جویون مل کر اسے پکڑ لیتے ہیں پھر انجونگ اس لڑکے کا ماسک اتار کر دیکھتی ہے اور وہ اسے پہچان لیتی ہے وہ اسی کے گاؤں کا لڑکا تھا پھر ایک آفیسر وہاں آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکے کو پولیس اسٹیشن لے جاتا ہے اس کے بعد انجونگ اٹھتی ہے اور جویون کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جویون اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور وہ خود ہی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں پر ٹوٹے ہوئے کانچ پر اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے لیکن انجونگ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے تو جویون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس سے وہ نیچے گرنے سے بچ جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے